اس وقت موجود ہیں ہم علیگر میں رمجان کا پویتر مہینہ چل رہا ہے جس مہینے میں عبادت کی جاتی ہے عبادت کرنے کے دوران سر پر ٹوپی رکھنا بھی ضروری بتایا ہے اگر علیگر کی بات کہی جائے تو علیگر میں ایرانی ترکی سہید انگ دیسوں کی ٹوپیاں موجود ہیں کس طرح کی بجار میں ان ٹوپیوں کی ڈیمانڈ ہے یہاں کس دکاندار ہیں ہم ان سے جانیں گے اور پوچھیں گے آگر کیا خاص ہوتا ہے ایرانی اور ترکی کی جو ٹوپیاں ہیں ان میں کیا کچھ خاص ہوتا ہے اور ٹوپی پہننے کے بعد کس طریقے کی سہولیت جو ہے ٹوپی پہننے والوں کے لیے ہوتی ہے کیا نام ہے آپ کا ایترا جی اس لوگ کا نام ہے تو کس طریقے کی سہولیت بغیرہ ہے ٹوپی پہننے والوں الحمدللہ یہاں کے جو ہمارے شاپ پہ جو ہماری کلیکشن ہے الحمدللہ الگ الگ کلیکشن ہے ایرانی ٹوپی ہمارے ہاں جو سر پہ رکھنے پہ بہت آرام دے اور سوٹیبل ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے آپ کیا ترکیس ٹوپی ہوتی ہے ہمارے ہاں الگ الگ کلیکشن کا ہے الگ الگ سوٹیبل ہے الحمدللہ کسٹمر لے جاتے ہیں اچھا ریسپونس بھی آتا ہے اسی طرح سے جو ہے آپ کا اسی طرح سے اور بہت سے کلیکشن ہے میں بتا نہیں سکتا ہوں نام گلواہوں کا تو بلکل شام ہو جائے گا بس ایک سلیکٹڈ چیز ہم بتا دے رہے ہیں کہ ایک ایرانی ٹوپی وہ شہر پہ لگانے سے اتنی سوٹیبل ہوتی ہے اور ترکیس بھی ہے اس میں جو ہے آپ کا تو لگ بک کتنی لوگوں کی آس پاس کے جو لوگ ہیں کہا کہا سے اس ٹوپی کو لینے آیا کرتے ہیں اور اس ٹوپیوں کو لے کر جو ہے کس طریقے کی خاص جمعان دہتی ہے ادرا جی خاص الحمدللہ گرمی کا موسم آ رہا ہے اس لیے کہ اس میں اتنی گرمی ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے لوگ جو ہے پروشیل ٹوپی بھی ہوتی ہے جو بہت آرام دے ہوتی ہے اسی طرح سے ایرانی ہم نے بتایا آپ کو ترکیس بتایا ہے اسی طرح سے کتنی روپے کی ہوتی ہے ٹوپی ہمارے ہزار ہزار پچاس سے لے کر ٹھٹی روپیز تک جائے گی ٹیز روپے بلکل جیسے رمجان مہینہ چلنا ہے تو اس میں کس طریقے کے لوگ جاڑا آ رہے ہیں پہلے کی اپکشا جو پہلے کتنے آیا کرتے تھے اور رمجان جو مہینہ چلنا ہے اس میں کتنے لوگ جو ہے ٹوپیاں خرید لے آ رہے ہیں پہلے سے الحمدللہ کلیکشن بہت زیادہ آیا ہے اور ویرائیٹی بھی تک جو ہے ہمارے ہاں کسٹمار آ رہے ہیں اور سامان لے کے جا رہے ہیں الحمدللہ جیسے ایرانی اور ترکی ٹوپی کی بات کری جائے تا یہ بھجرگ یہ دیماند جو ہوتی ہے ایرانی اور ترکی ٹوپی کی جو دیماند ہوتی ہے بھجرگوں کی جاڑا دیماند رہتی ہے یا جو نئی جنریشن ہے اس کی زیادہ رہتی ہے ٹوٹی ٹوپی سے لے کے ٹوٹی ٹوپی تک زیادہ لوگ خریدتے ہیں اور اس سے اوپر جو جائیں گے تو ترکیس روزی میں آپ کا کروشیل آتا ہے اس میں زیادہ 30 سے ایباب جاتے ہیں دکھائیے کون کونسی وہ ٹوپی ہے جو الگ الگ ترکی سب سب ترکی 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 دکھائیے ہمیں ترکی ٹوپی جو بجار میں جارہ ڈیمان پر ہے کونسی وہ ٹوپی ہے ترکی کو ہم اپنے درسکوں کو دکھانا چاہیں گے ترکی جو ٹوپی ہے وہ لگاتار یوباؤں کی پہلی پسند بن چکی ہے یہاں کی جو یوبا ہے وہ ترکی ٹوپی کو پشند کرتے بنے دعواؤں کے لئے خاص پہچان بنائے ہوئے بتا جاتا ہے گرمیوں میں اس ٹوپی کو پہننے سے غرمی بغیرہ نہیں لگتے یعنی کہ سہولیت ہوتی ہے اس ٹوپی کو پہننے کے بعد اور تمام ساری وہ ٹوپی ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ترکی ایرانی سہیت انہیں طرح کی توپیہ ہیں وہ باجار میں موجود ہیں لوگوں کا ماننا ہے اس طرح کی توپیہ بنی ہوئی ہے رمجان کے مہینے میں رمجان کے مہینے میں لگتار نمازیں پڑھی جاتے ہیں یعنی تیس دن عبادت ہوتی ہے تین عرصے رمجان کے مہینے میں بتائے جاتے ہیں لگتار لوگوں کا ماننا ہے رمجان کے مہینے کو لے خاص باجار میں دکھا جاتا ہے یہ اگر رمجان کے مہینے میں جیسے پچھلی بار کس طرح کی توپیہ آئی تھی اب کی بار کوئی نئی توپی اس بار رمضان میں خاص کر کے ایرانی ہم لوگ خاص کر کے مانگ آیا ہے پہلے کون چی ٹوپی تھی پہلے ترکیس چلتی ابھی بھی ترکیس ہے لیکن اس میں ایڈ کیا گیا ایرانی کسٹمر کا بہت ڈیمان تھا اس لئے ہم نے مانگایا اس کو ایرانی ٹوپی ہے اس کے ساتھ ایک ساتھ ایک شریف کیا ہے گیٹ ون بائی کیا ہے اس کیمت گرمی میں تھنڈا رہتا ہے بلکل بلکل دیکھنے میں لگے کہ ہارڈ ہے لیکن جب سر پہنی گا لگائی گا بلکل تھنڈا آرام دے رہے گا یہ ایرانی توپی جو آپ نے دیکھی گرمی میں تھنڈی توپی پورو طریقی سے نظر آ دی کئی نہ گئی تھنڈک ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی